ہے وہ لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دی تو سب پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر تھی تو اس میں تو پھر اس وقت کلیر ہو جاتا ہے کہ کتنے فاصلے سے گولی ماری گئے آیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو گولی ماری کس طرح ماری یہ اس وقت کلیر ہو جاتا دوسری بات اگر فنگر پرنٹس اٹھائے گئے تو وہ جو کپڑے بکھیرے گئے ہماد شاہ کی طرف سے گرائے گئے تو پھر اس وقت اس کے فنگر پرنٹس موجود تھے اس سے اب تفیش کی جا سکتی تھی کہ اس وقت جھوٹ کی مولا یہ چال کی بیس پچیز دن بعد اچانک کیوں یاد آیا کہ ہماد شاہ نے یہ کہا ہے اور جو ایف ای ایر کا مطن ہے وہ بھی اس کے بقول ہے کہ ہماد شاہ نے اطراف کیا یہ 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 آپ کے آپ کی بات کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں وہ جاننا بڑا ضروری تھا کی طویل تک فائد اس اینگل سے کیا گیا جو بلٹ ریجک کی گئی اور آپ کو یہ بتائیں کہ تفتیش میں یہ نہیں ہوتا کرنٹے میں آپ ہری میں اپنا نتیجہ کے انکلوک کریں سر یہ ایلیشیب باتیں ہیں جو پوسٹ مہتم سے پتا چل سکتی ہیں اس کے لئے سر کو روکیٹ سائنس پچیس تھی اور آپ کو پتا ہے اس وقت ہم نے پسٹل برامت ہوا جس سے اس لڑکی نے ستکشی کی وہ پسٹل برامت کیا گیا وہ ساری چیزیں برامت کی گئی موتائی کو اس کی ماں کو اس کے باپ کو وہ سارے شماہد دکھائے گئے ان کی آمنے سامنے گفتگو کروائے گی لیکن سر ایک سوال یہ گی تو ایک سوال یہ گی تو رہنا سر وہ ہی غالد ہے سر ایک سوال کرنے اس کو ساتھ ہی آنسر دے دیجئے گا کہ سر وہی والدین وہی لوہیکین جو پہلے اتجاج کر رہے ہیں آپ پر یہاں پولیس پر ازام لگ رہا ہے کہ وہ تفتیس چھیک نہیں کر رہے اور قتل کیا گیا ہے وہی لوہیکین بیس دن بعد ان کو پتا چلا کہ ان کی جو مر گئی ہے بیٹی اس کا ذہنی تو وازم چھیک نہیں تھا مطلب یہ تو اقتدائی انٹریزیشن ریپورٹ پر بھی آپ کو بتا سکتے تھا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ہماری ایک نفسیات ہے کہ ہم پولیس سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ اتھیلی پر سلطوں جمع دے گی اور سوری طور پر نتیجہ سے رکلور کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گی ہمارا کام اس طرح نہیں ہوتا کسی پولیس افسر نے اپنی مرضی سے بیان نہیں دینا ہوتا اس نے شباہد کی بنیاد پر بیان دینا ہوتا ہے اور وہ شباہد اکٹھے کرنے کے بعد وہ ساری چیز مکمل کرنے کے بعد جو ان کی بلے مشابہ کو تبو کروائی گئی مدعی کی اور ملزمان کی اور اس کے بعد جب وہ سارے مطمن ہوئے ہیں اس تفتیش سے تو سارا اس کو فائننزائز کیا گیا کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف تفتیش مکمل ہو بلکہ وہ انصاف دونوں فریقین کو ہوتا ہوا نظر آئے